تو خواتین حضرات ان تمام لوگوں کے لئے سٹینڈنگ اوویشن جنہوں نے یہ پروڈکشن دی تھی کہ مشیل اور رانہ جو ہیں وہ گھر سے ہلی منٹ ہو جائیں گے اور آج وہ دن آج وہ دن آگیا شارک تم تمہاری بات نہیں ہو رہی تھی میں پبلک کی بات کر رہا تھا جو ہمارے ویورز ہیں جو کومنٹ کر رہے تھے ایک کومنٹ آیا تھا کہ آپ لوگ اپنی تعریفیں نہیں کر رہے ہیں سوری بھائی اب اپنی تعریف ہم نہیں کر رہیں گے اب آپ کی تعریف کریں گے آپ بہت اچھے لوگ ہیں نہیں جو بات ہے زیادہ لوگوں نے مشیل اور رانہ کا یہ کومنٹ کیا تھا یہ ایڈیٹر ان کا بڑا فارغ ہے کیوں سب چیزیں یہ جو انہوں نے پروڈ دیکھا ہوگا اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مشیل گلے مل رہی ہے وہ مل رہا رانے گلے مل رہا ہے ایڈیٹر یہ ہمیشہ آئی یہ پچھلے والے میں بھی جو ہوا تھا نا پچھلے ہفتے کا بیچ اور اتنی دنوں سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ چلو یارب گھر کا محل اچھا ہو چکا ہے اور ہر چیز اچھی ہو رہی ہے ٹریک پہ آ رہی ہے تو یہ میرے خال سے توفان سے پیل کی خاموشی تھی توفان اب آنے والا ہے کہ اب پھٹے شروع ہو گئے نہا سے سٹارٹ ہو چکا ہے اس نے جو جہل کو دی ہے اور وہ شور شرابہ نتاشا کے ساتھ یہ علی بھائی کی مجھے بات سے تھوڑا ہوا کہ نہا obviously وہ pressure شاید ہو ان کے eliminate ہو سکتی تھی وہ سبتے voting lines تو close ہو چکے وہ فضول کی لڑائی تھی جو کہ بس بہت بڑھ گئی جو کہ فضول میں ان لوگوں کی طرف سے ہوئی اور وہ بڑھ گئی اور پھر بھی تھا کہ اس کو pressure تھا یا جو بھی تھا میرے خال سے وہ اتنے دنوں تک جو ایک pressure بناوا تھا دماغ میں کہ وہ جی حضوری جی حضوری تو چل رہی تھی لیکن نہا تو نہا ہے وہ کتنا اپنے دل میں رکھ سکتی ہے تو وہ پھر burst ہوئی ہے ایسا ہی ہوا ہوگا اچھا ہوا ہے ایک چیز میں نے نوٹ کی تھوڑی immature لگ رہی ہے نیہا کی جو باتیں وہ بہت ہی lost لگتی ہے کوئی چھوٹا بچہ آرگیو کر رہا ہو یا پھر جیسے کیمرے کے سامنے اپنا monologue دے رہی تھی اتجاج کر رہی تھی مجھے seriousness نظر نہیں آ رہی تھی اس کے اتجاج میں کبھی لگ رہا تھا کہ اس کو seriously لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے کبھی لگ رہا تھا کہ نہیں مزاق چل رہا تو وہ seriousness یا وہ ٹریک پہ نظر نہیں ہے مجھے خوری lost لگ رہی تھی وہ یہ مجھے جو لگتا ہے یہ ہوتا ہے کہ پہتہ ہے پہرسنل ایکسپیئینس تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ پہتہ نہیں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جو لگتا ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سے وہ دیفرنٹ ہے دل کے وہ نہیں ہوتے بچے والے وہ ہوتے ہیں جن کو پیمپر کرنا بڑتا ہے وہ ایسے ان کو کوئی بھی بڑی لگ جاتی ہے اور وہ پہر دینڈم لی اور وہ کچھ ایسا بھی بول دیتے ہیں میر نہیں کرتے لیکن وہ ایسا بول دیتے ہیں کہ کسی کے بہت دل پہ لگ جائے اب مجھے تھوڑا سا کلیر ہوتا ہے کہ از این ایڈلٹ جو ہوتے ہیں ہم بہتی زیادہ اگر ہماری کسی سے فائٹ ہے اگر ہم کسی چیز سے ڈسائگری کرتے ہیں تو ہم بہت سٹیٹ فوروڈ ہوتے ہیں اگر وہ ہو رہی ہے ان کے ویسے بھی اس کو ایشیوز ہیں تھوڑی سے اگر ہیلتھ ریلٹی میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اگر اگر ایسی چیز ہے اور ان کو انسائیٹی اگر ان کی کوئی سپیشل نیڈ ہے تو وہ ایڈرس ہونی چاہیے اور جیل اس نے کلیر ریٹی دی کہ میں جیل سے کودی اس لیے کیونکہ مجھے انسائیٹی ہو رہی تھی کم سپیس کے اندر اور پھر میں واپس بھی گئی اور میں نے کوشش کی کہ میں اٹھر سکوں وہاں پر اب جیسے وہی نا فیضان نے بولا اسے تو وہ کہی تھی اچھا واپسی بھی لے جاتی ہوں تو وہ وہی والی بات ہے کہ وہ جانبوچ کے اس کے لیے سے فوردر نیڈ فڈڈا نہیں کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو کہ میں کہوں گا کیار بندے کی آپ اگنور کرو وہ ہو جاتی ہیں فیضان میں آپ کو چینج نظر آ رہا ہے کچھ فیضان میں تو چینج جانا ہے ابھی تو اچھا ایک کریکٹر شو کرنا چاہ رہے ہیں تو نے ہا کو جو ہے سجیشن دینا ان کو سمجھانا وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا فیضان سے کہ وہ دے گا کیونکہ اس نے اپنی الگ گروپنگ بنائی ہوئی تھی عروبہ وغیرہ کے ساتھ اگر آپ ناشتے کی ٹیبل بھی دیکھیں تو شروع میں وہ اپوزٹ بیٹھا ہوا تھا نے ہا اور جنیت کے اور علی بھائی سے ان کی کنوزیشن چل رہی تھی تو وہ گھل مل رہے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں دو ہفتے رہ گئے ہیں پڑا کرنے کوئی فائد نہیں ہے ایک ہفتہ یہ ہے اس کے بعد والا ہفتہ جو ہے وہ فنالے کا ہے صحیح ہے اور ابھی آٹ لوگ ہیں یہ فنالے والے دن تک چار لوگ نکلنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی چودہ دن کے اندر چودہ بھی نہیں تیرہ دن کاؤں گا تیرہ دن کے اندر چار لوگ الیمنٹ ہونا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ بھی کم ہونا ہے اب جو ہے وہ گروپنگ والا تھوڑا آہستہ آہستہ ٹوٹے گا سب سے بنا کر لیں گے ابھی آپ دیکھیں بچھلے تینچہ اپیسوڈ سے بھی اتنے کوئی میجر پڑڈے نہیں ہوئے روبہ والے کے بعد سے کوئی اتنا میجر پڑڈا نہیں ہوا تو آہستہ آہستہ ہو گئی ہے کہ فیضان کو بھی آکے بول دیا کہ آہستہ پارٹی چینج کرنے ان کی وائف نے تو وہ تھوڑا سا ادھے کے طرف آئیں گے نیہا وغیرہ اور سب کے ساتھ تھوڑا گھل مل کے رہیں گے اور تھوڑا سا بھی محول جو نا وہ گھڑی رہے گا جو کہ اچھی بات میں کہتا ہوں اور سب میں ہی کہتا ہوں کہ بھائی اگر تماشا گھر کے اندر کا محول بھی تھوڑا ہو رہا ہے تو آپ لوگ بھی بلیس جو دیکھ رہے ہیں وہ بڑے مجھے لگتا ہے یار کہ بہت دل پہ لے رہے ہیں دل پہ اور بہت اگریسیو ہیں تھوڑے سے یار اس کو ایس انٹرٹیٹمنٹ کا کانٹینٹ لو انجوائے کرو خوش رہو کیونکہ کومنٹ میں پرسنل اٹیک ہو رہے ہیں ہم سے بھی آئے جو کہ میں ایڈریس نہیں کروں گا لیکن کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ فضول کی لینگویج پر کنٹرول ہونا چاہیے جو کہ بہت سے ہمارے لوگ ان پر نہیں ہیں تو پلیز اس پہ بھی رکھیں دوسرا یہ ہے کہ اٹس جسٹ اگیم گیم کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں وہ گیم بھی ختم ہوگا یہ لوگ آپس میں بھی آویسی گردج نہیں رکھیں گے انکہ ایسا پارٹ آف گیم ابھی بھی دیکھ لیں نا پیزان نیہ وغیرہ سے سب سے کار رہے ہیں نتاشا لوگ سے بھی مل رہا ہے روبہ بھی ہے کہ ان سب کے ساتھ بیٹھ رہی ہے چیز ہو رہی ہے تو ان کا بھی اپنا کوئی پرسنل کوئی گردج نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں بس یار کوئی اس میں کوئی دل پہ لینے کی چیز نہیں ہے کہ تین مارا ہوا تین نتاشا اب تو وہ بھی میخواہ سے کم ہو رہا ہے انجوائے کرو بوس دیکھو جو آپ کو کانٹنٹ مل رہا ہے اس وقت تو بڑا مزیدار ہو رہا ہے گیمز کتنی مزیدار قسم کی بادشاہ اس وقت سب کے لے کروارے ہو رہے ہیں گیمز جنبہ دن بہتر ہوتی ہے سنگل جب سے انہوں نے کر دی ہے اور سارے رولز ڈیفائنڈ ہو چکے ہیں اب کوئی لوپ کھل ایسا رہنی جاتا ہے بادشاہ خود کھڑے ہو رہے ہیں اس بار تو خود کھڑے ہوئے تھے راس کے لے کے کون وزیر بنے گا تو خود اس کو جج کر رہے تھے اور گائیڈ لائن دے رہے تھے بڑی اچھی چیز دوسرا یہ کہ جو لوگ وہ کہتے تھے کہ بھئی نتاشا کا فیور ہوتا ہے فیضان کو رہے ہیں یہاں فیضان کو یہ والی بات میں دو تین لوگ کومنٹس بھی پڑھا تھا خود بھی تھوڑا سوچ ہے اگر فیضان کو چیز بادشاہ کے رمے بتائی گئی ہوتی نا ٹھیک ہے تو باقیوں کو بھی یہ بتا تھا کیا یہ ہے یہ بتایا ہے کچھ اپنے گروپ کو تو بتاتا ہی نا وہ کسی کو نہیں بتا اگر ہوتا تھا اور پر اروبہ بھی چینج ہو رہی ہوتی باقی لو میشیل بھی چینج ہو رہی کوئی چینج نہیں ہو ایسے وہ اپنے آپ پو تھوڑا سا بیتت کرنے کی طرف وہ چیز آئی ہے اور ویسے ہی ہے کہ نتاشا کو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی فیور کی جائے تو آج جو ہوا بادشاہ سلام نے صحیح اسی کلاس لے دینا کہ بھئی یہی چیز تھی جس پہ اروبہ اس کو پڑھا ہوا تھا آپ نے جیل کی تھی یہ بنا دو جو کہ آپ کو نہیں کہنی چاہیتی نتاشا یہ سوچ رہی تھی کہ جاتے جاتے ذرا دل خوش کرتی جاؤں سب کا بلکل بات وہ غلط ہے اگر آپ ایک چیز پہ دوسرے ان لوگوں کو لڑ رہے ہو ان کو جیل کر رہے ہو تو کرو اس پہ اس پہ اگر آپ تو کہہ رہے ہو آپ وہی اپنی اینڈ میں آکے کہ میں نہیں لچہ دار آپ کو بھی کھانے تھے لوگ سب کو کھلانے تھے تو اس پہ آپ نے نیہا کو جیل کر دیا کہ نہیں تم لچہ دار پرائٹک کیوں نہیں بنا دی وہ کہہ رہی ہے مجھے نہیں آتے میں اتی جلدی نہیں بنا سکتی ٹائم لگے گا اس پہ میں تو بھی پتہ نہیں کچھ بے معینی پھڑا ہوا ہے بہت آگے نکل گیا بے معینی پھڑے تھا بس فضول میں اوائیڈ کیا جا سکتا تھا جو کہ اب وہی والی بات کہ جو مجھے لگتا ہے کوئی پرسنل ریزن نہیں تھی جو کہ انہوں نے بولا کہ رانہ کے ساتھ پرسنل نہیں میں ساتھ پرسنل نہیں پرسنل نہیں تھا وہ نتاشا ہے تھوڑی سی ان کو بس کوئی بھی چیز ہو لگ جاتی اس کے بعد اینڈ میں آکے میں خالصے جب وہ بات شکر آم گئے ان کو بیٹھ کے منا رہی ہیں چیز کر رہی ہیں تو وہ بھی اچھا مومنٹ تھا کہ چلو ہو گیا ہو گیا اینڈ میں آپ دل میں نہ رکھو بس اس کو کلیئر کرلو لیکن وہ بھی انڈ میں منانے جا رہی تھی جب نیہا رو رہی تھی تو بھی تو نیہا نے بات کرنے سے انکار کر گیا کہ مجھے آپ سے بات نہیں رہی لیکن اس کے بعد جا کے بیٹھیں پھر اگریسیو اس کو دل میں ہوا کہ بندی بیٹھ سے رو رہی ہے تو اس سے تو کوشش کی لیکن زیار سی باتیں نیہا کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تو بات کرنے کو تیار نہیں دی اور وہ پھر واپس اگریسی ہو گی اس کو پیار کری ہے چیز کہ اچھا ہوتا اچھا ہے مجھے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ دکھایا اگر یہ نہیں دکھاتے نا پھر ہوتا کہ نیہا نتاشا کی بڑی بیمیش بھی جاتی مجھے بھی ہوتا کہ یہ بہت میں لٹرلی اس وقت جب نیہا کو آ کے اس نے بولا جب فیضان سے بات کر رہی اور نتاشا کے تب بھی ہوئی میں نے بولا کیا بندی ہے اس پوائنٹ پہ تو چوب ہو جائے لڑی نہیں اور اگر اس کے بعد اس سے نہیں دکھایا ہوتا نا بگ بس بگ بس کیوں کہہ رہے ہیں تماشا بات دیکھتے ہو تماشا والین اگر یہ نہیں دکھایا ہوتا تو مجھے ہوتا کہ یہ بڑا میں اگر سویادن تاشا لیکن سائی ہے وہ بندی ایسی ہے اروبہ میں بھی مجھے اب چینج کا ہوں یا اچھی چیز ہے کہ وہ انٹرٹیننگ کانٹنٹ دینا شروع کر دیا اس نے ایک as a جنرلسٹ کا ایک کیا انہوں نے اور اس کا انٹریو لیا نیہا کا انسائیڈ جیل تو وہ ایک الگ اینگل دیکھنے ملا اروبہ کا جو اکسر ہم اتنے اپیسوڈ سے یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈیرنج کی مسجد بنی بھی تھی گروپنگ ہوئی بھی تھی اور بس بچنگ ہو رہی تھی اس کے اندر لیکن اب وہ جس طریقے سے کانٹنٹ دے رہی ہے لوگوں کو تو یہ اروبہ کی پوزیٹیف سائیڈ آ رہی ہے اور دیکھ کے کافی اچھا لگا جو ایسا جنرلس انہوں نے یہ پورا ایکٹ کیا تو یہ چیزیں چلنی چاہیے اور اچھا ہے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو رہا ہے فلیکسبل ہو رہا ہے کھل رہا ہے اور یہ ہمارے لئے بھی اچھا ہے ہمارے لئے کانٹنٹ اچھا مل رہا ہے جنرلس پتہ نہیں میں جیسے اپیسوٹ میں بہت غیب ہے اینڈ میں تاس کے علاوہ یا تو وہ انکٹ میں ہوگا اور ہمیں ایڈٹ پر نہیں دکھایا لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا جب باقی بھی کچھ پڑے ہو رہی تھے کوئی چیزیں ہو رہی تھیں تو بڑے میں جی چپ چپ تو اگر آپ بھی نوٹ کریں تو وسیم اکرم کی جیسے انٹری ہوتی دروازہ کھلتا ہے تو بلکل ایسا رہا تھا کہ سلمان خان کی انٹری ہو رہی ہے کیونکہ ایسا ان کا جو پورا لکھ تھا ایسا باڈی سرکچر تھا تو بندہ دھوکہ خائرہ تھا ساشا رو یہ سلمان خان نہیں لگ رہا ہے تو پھر وسیم بھائی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی کافی اچھا جو ہے وہ ایک ماحول کریٹنی کوشش کی ایکٹ کروائے لوگوں سے وسیم بھائی نے نتاشا کو ٹاسک گیا نا مجھے لگ رہا ہے ایک روز یہ نتاشا کے لیے ٹاسک ہونا چاہیے جب پارا بلکل یہ روز ایک ہونا چاہیے اٹلیس کچھ گھنٹے کے لیے ہو لیکن سکون رہے گا شور نہیں ہوگا ہونا چاہیے ان کو بدلے میں کچھ دیر ہو کہ چلو یار آج پھانچ گھنٹے چھپ رہا تو میں ایک آئیس کم کلائیں گے ایک وقتے خانے سے اگر شانتی برقرار رہتی ہے تو کیوں نہیں ٹاسک ملنا چاہیے نتاشا کو ٹاسک ملنا چاہیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ٹاسک کو کنٹینیو کریں دوسرا مجھے ایک بڑا افسوس ہوا کہ جب برانے مشیل جا رہے تھے مشیل نکل گئی دانش بھائی رو ہی نہیں آ رہا یار دانش بھائی اب رو رہے ہوں گے اندر ہی اندر دل رو رہا ہو گا اور بادشاہ نے بھی دکھا کہ اروبہ اور دانش جائے ہیں نہیں پہلے 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 دانش اور اروبہ اچھا سب سے پہلے دانش دین اروبہ میں نے بھی کہا دانش بھائی بھی لے رہے ہیں لیکن انہوں نے پہ اروبہ بولا کہ آپ جائیں مجھے تھا دانش بھائی کہ ہم نکلے آنکٹ مشیل نکلا یا بعد مشیل جب جنید بول رہے کہ رانے مشیل we miss you مشیل نکلا مشیل نکلا جاتے جاتے وسی مکرم کے سامنے بھی وہی دلغ بولن اپنا فیمس کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا میں کبھی در کی ادھر نہیں اسی بات پہنچ بھی اسی بات پہنچ بھی جُوٹ بولا ہے میں نے اس گھر میں جھوٹ بولا ہے نہ تو میں نے کبھی چیٹنگ کی ہے نہ کبھی چوری کیے کیا کھڑا کیا بولا کہ آپ کہ میں چیٹنے کی سایہتے ہیں میں چیٹ کے جاؤں گا میں یہاں جیتنا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں جیت کے ہی جاؤں گا یہاں نہیں ہے رانے آپ گھر جا رہے ہیں یہ چکر ہے فارن فارگ کیا رانہ کو کبھی کبھی بادشاہ لمبی کرتے ہیں سب سے گلے ملنے اور پھر کہتے ہیں آپ سیف ہیں رانہ کو تو رانہ آپ انسیف ہے پلیز جائیں یہ ہوا ہے رانہ کے ساتھ بیچارے ابھی ہم دو بجرے رات کے جو ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ انہوں نے حسین نے مجھے فورس کی ہے لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ اسی دار نکال رہے ہیں میں جو سی دار بھی لکھاتے ہیں میں جو سی دار بھی لکھاتے ہیں نیندو مجھے بھی آرہی لیکن the show must go on رات میں گھر پہ پہلے دیکھ لو صبح آ کے ریکارڈ کرنا چاہیے صبح صبح آئے ہیں فریش اٹھیں گے تو یہ کہ ایکٹیو بھی ہوں گے اچھی دو کہ ریکارڈ کرو اور پھر نکال دو ٹرائے گراتے ہیں چہرے پہ بھی آرہا ہوتا ہو ہم نے داری ہے بہت میں کامرے میں بھی دیکھا تھا میں بہت نیچے جائے جانوں گے صبح مجھا نہا میرے بھائی نہیں صبح نہیں رہا دوسرا یہ ہے کہ بتا نہیں ایک ہم نے ویلوگ بھی اپلوڈ کیا آپ نے دیکھا نہیں دیکھا بتا نہیں آیا نہیں آیا کب آیا لیکن آگا نہیں آیا تو آنے والا ہوگا تو اس پر بھی اپنا کومنٹ آپ لوگ دی جائے گا میں سوچا ہوں گے ڈیلی ویلوگنگ کی سیریز شروع کریں اس لیے ہمیں بتاتا ہوں کیوں بہت سے ویورز ہیں جو کہ آپ نے سنس بتایا بھی کیا کہ ہم سمتھنگ آٹ سے ہم اسو سییٹیڈ ہیں ان کا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ویسے بھی دو بجے ہماری زندگی ہماری لائف جنب بہت دیر تک چل رہی ہوتی ہے بہت دیر تک چل رہی ہوتے ہیں اور بہت کچھ چل رہا ہوتے ہیں آج بھی تھا تو جو آپ کی وہ ہیں ایک ایک ایکٹریس جو آپ کا فیلی ٹیل ڈراما تھا سہر سہر خان تو ان کا بھی ہم نے انٹیو کیا آمد اب سمتھنگ آٹ کے لیے کیا تو وہاں بھی جا رہے ہیں ملتب یہ چیزیں دن میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ انیوزیل سی ہیں ملتب تو یہ سی جو کہ لوگوں کو شاید آپ لوگ پلیس کامل کے بتائیں کہ شاید اچھی لگیں کہ ہم اس کے اگر بیٹس ان پیسی سے دکھا ہیں اس کے بعد ہم نومی انساری کا شباز کے اندر نیا وہ بھی بڑا ملتی سٹوری اور اس کے بھی بڑے سیلیبیٹیز وقر آئے بھی تھے ملتی ہی چیزیں وہ زندگی میں ہو دیتے ہیں جو کہ ہم ڈاکیمنٹ بھی نہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں چیز کر رہے ہیں تو بس نکل جاتی ہے لیکن اگر ہم بھی ویلوگ والی کوئی چیز سیریز شروع کریں تو وہ بھی اگر آپ لوگ بولنا اگر آپ لوگ کامنٹ کریں بلکل آپ لوگ لگا ہے کہ ہاں اس چیز کی نیڈ ہے کر سکتے ہیں تو بلکل ہم وہ بھی لکر آئیں گے اس کے ساتھ اگر ایک اور ہمارا بھی ویلوگ ایک آت ہے جو ہم گئے تھے ایک فن سی جگہ پر وہ بھی ہم نے ریکوارڈ کیا تھا بلکل اس پر بتائیں تو اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم لوگ یہ بھی کر رہیں گے بلکل ٹھیک ہے تو بیک ٹو تماشا گھر تو ایک چیز یہ کہ اب جب مشہر اور رانہ جا چکے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب عروبہ کی جو ایک کمپنی تھی وہ اب کام ہو گئی ہے لوس ہو گئی ہے strength lose ہو گئی ہے ابھی گروپنگ ویسا ہی تھوڑی خطو من جانی ہے ابھی آپ اس میں مل جائیں گے فیزان نے اپنا ٹریک بدل لیا جونید جو ہے اس وقت ایسے شخص ہیں جو ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں اگریسیو بھی زیادہ ہے آج تو وہ میرے خیال سے وزیر بھی بن چکے ہیں ماشاءاللہ سے بڑا اچھا انہوں نے ٹاکس پر فارم کیا تو یہ بھی کافی destructive ہو سکتا ہے کیونکہ جونید ایسے وزیر کو کہیں بھی لگام ڈالی جا سکتی ہے کیونکہ جیسے نیہا کہتی ہے کہ چاوی والا بندر کہتی ہوں نے کہ آپ کو جو جا بھی بھرے گا آپ مہا چلیں گے تو جونید تھوڑا مجھے وزیر کے حساب سے کنٹسٹنٹ تھوڑا سا ویک لگتا ہے کہ وہ اپنے دماغ سے چلا پائے گا کہ نہیں یہ مجھے جو ابھی لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ گروپنگ تو تھوڑی سی ختم ہو ختم ہو چکی ہے اور آپس میں سب مل کے رہ رہے ہوں گے پڑے ہوں گے لیکن چھوٹی ہٹی باتا ہے لیکن وہ کوئی پروپر جو پرومیننٹ گروپنگ نظر آ رہی تھی وہ نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی کیونکہ اگر وہ تین لوگ رہ گئے مچارے وہ پانچ ہیں تو وہ ہیوی سیڈ ہے ان کا مقابلہ نہیں ہے کتنا بھی کر لو کرو گے تو الگی آپ فس ہوگے دوسرا یہ کہ فیضان بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت کلیرلی اوپن لی نہیں گروپ چینج کر رہا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ جنہیت کو ساتھ لے کے ہی چلے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے اکیلے چینج کی تو یہ تو سب کو دکھ رہا ہے اور سب کو راہے سے وہ پھر جنہ وہ رینفورس ہو جائے گا کہ ہاں یہ جانبوچ کے سب کیمرے کے لیے اپ کر رہا ہے ان کے اس کی بیوی نے آ کے بولا سب کو ساتھ لے کے دونوں کو اور یہ ہوگا کہ ملنے کا بولے گا جیسے پہلے تھا کہ پیس قائم کرو دونوں کو سب کو ملا کے سب کے ساتھ مل کے کرو یہ کرو وہ کرو اور کوئی پرومننٹ گروپنگ نہیں ہوگی تو ایس ایچ پرومننٹ پھر جو نا وہ بھٹے بھی ایس ایچ بجے لگ رہا ہے بھی نہیں ہوں گا ڈیلی ویسے ہوتے 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 ہوں گے جسے نیہا نتاشا کا ہوا ویسے کبھی کسی کہا ہو جائے گا نتاشا عمر نیہا کہانی تو پھر شروع ہو گئی جیسے ہم نے پرومو میں بھی دیکھا کہ وہاں پر بھی شور شرابہ شروع ہو چکا تھا نیہا کی طرف سے اور بڑا ایک عجیب ٹاسک بھادشاہ سلامت نے دے دیا فطرت سے ہٹ کے دانشو اور علی کو کہ تورچر کرنا ایک شخص کو جن سے ہو نہیں پا رہا جاریسی بات ان کے نیچر میں نہیں ہے کیسے تورچر کریں گے وہاں دکھائے نہیں کہ انہوں نے کیا پتہ کر لیا ایفرٹ کیے بھی نہیں کیے ان کی کچھ پرومو میں ایسا نہیں تھا کہ ان کو دکھائے گئے ایفرٹ بھی کر رہا تو وہ تو عویس کی تو ہوگا لیکن کس حد تک کی ہے بلکل لیکن ہاں یہ تو ہے تو خیر نیہا کا بھی وہی ہے یہاں وہ ٹاسک میں ہوتا ہے ٹاسک میں دل رائے جگے وہ تو عام سی بات ہے لیکن یہی ٹاسک اگلا بھی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے مزیدار ہے تو جیسے جیسے ہم جو ہے وہ فنالے سے قریب آتے جا رہے ہیں دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور ٹاسک اور انٹرسٹنگ گھر اور انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں سٹوری لائن اور بہترین ہوتی جا رہی ہے بہت سارا کانٹینٹ ہمیں مل رہا ہے ابھی میچے لگ رہے کہ اگلے ہفتے ہیں ایک اگلا دن کے لئے چار لوگ نکلنے ہیں تو پلیز اگر آپ لوگ بھی بتا رہے ہیں ان کے تماشا ون میں کیا ہوا تھا اچھا میں اس سے بھی یاد ہے کہ ہم جب وہاں پہ گئے ہوئے تھے نومی انساری کی والی آج جو آپ لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پہ عمر آلم بھی آئے ہوئے تھے جو کہ تماشا سیم ون کے ون کے ونر ہے ٹھیک ہے اور ان سے بھی بات ہوئی تو پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اچھا بات ہوئی آپ کی تو انہوں نے بولا ہے انہوں نے بولا ہے اچھا ان کو سبورت لگ رہا ہے تو ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے اچھا مجھے لگا وہ آپ مائک والا سین بتانے لگ رہے تھے نہیں نہیں وہ تو اللہ ہی ہے میں سوچا پہ ان سے وہ بھی پوچھوں کہ آپ کیا لگتا ہے کون نکلے گا میں نے کہا پتا نہیں جب تک یہ ویڈیو جا رہی ہوگی وہ ریلیونٹ ہو بھی نہیں ان کے بتا تو گیا نکلت ہو گئے تو خیر جانے دیا تو یہ بھی مجھے یاد ہے تو خیر ہاں تو حمر شہداد مجھے بھی لگ رہے گیا سٹرونگ گر ڈیسٹنڈ نے آپ یہ لوگ آپ یہ آپ کومنٹ میں بتائیں گے اب یہ جو چار لوگ نکلنے ہیں وہ کہ اس ویکنڈ پہ چار نکلیں گے یا پھر وہ بیچ بیچ میں میڈویک الیمنیشن ٹائپ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے آپ لوگ بتائیں اور اس کے علاوہ آج ہی ہم نے یعنی کل بارہ تو بچ چکے ہم نے آپ کے میسیجز کے حوالے سے ایک ویڈیو ریلیس کر دیا تو اس میں ہم نے چیدہ چیدہ میسیجز نکالے ہیں جس کے ہم نے ریپلائی کیے ہیں جو کہ ہم نے میرے خواہ سے سیٹڈے کو ہی رات کو ریکارڈ کی تھی تو یہ کہ جو سنڈے کو نہیں فرائیڈے کی رات کو ریکارڈ کی تو سیٹڈے کو جو میسیجز آئے کیونکہ اس میں میسیجز مرس ہو گئے لیکن اگر کوئی ابھی سوال ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کی ایڈیوز کریں تو اگر آپ کچھ لکھ دیں کہ آسک کر کے کوئی ہیشٹیک وغیرہ لگا کے تاکہ ایزی ہوتا ہے نکالنے میں کوئی ہیشٹیک بنا لے تو کیا ہوگا آسک سپوٹ لائف آسک لائی سٹریم آسک لائی سٹریم آسک بھی کرنا ہے ہیشٹیک آسک تو ہمیں مل جائے کچھ نہ کچھ ہیشٹیک ڈال دے تاکہ ایزی ہو ملنے کے لیے ہاں وہ ایزی ہوتا ہے فائنڈ کہنے کے لیے ونہا پھر آپ پڑھتے رہا سارے ملتے ہیں ان کے کومنٹس اچھے خاصے آ رہا ہے آپ لوگا اگین بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں کومنٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ اچھا فکر آ رہا ہے تو خاتین و حضرات اللہ حافظ